سیوہ دبلہ حسام اٹھائیں امام ابن حسام نے یہی واقعہ اور الفاظ میں پیش کیا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے شفیق و رحیم چچا جناب ابو طالب زندہ تشریف فرماتے ہیں مکہ کے لئے ان کے پاس آئے آ کر کہنے لگے ابو طالب آپ اپنے اور ہمارے درمیان اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان بریج کا کردار پل کا کردار ادا کریں تو بات بن جائے ان نے پوچھا کیا کیا یہ ہم چاہتے ہیں بکہ مکرمہ میں نرمی ہو جائے وہ کسی طرح بات ماننے پر تیار نہیں ہے آپ ذرا بھتیجے کو قائل کریں ابو طالب بڑے اکل مند انسان تھے ان کے رسول اللہ پر شفقتیں بہت زیادہ تھی ایمان کی بحث اپنی جگہ لیکن پیغمبر کریم کے ساتھ نرمی شفقت محبت و ممقدت کے معاملہ ان کا بلکہ تصاق ثابت ہے تو انہوں نے کہا اے بکہ کے لوگوں میں دوست تو تمہارے حیثیت میں بات پوچھ لوں مجھے بتاؤ اگر میں یہ بات بھتیجے کے پاس لے جاؤ تم چاہتے ہو امن ہو جائے کہ اگر آپ مذاکرات ہو جائے تو پھر دو پارٹیاں آپ بس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں بطور سالس مجھے رکھو تو پھر میرے بھتیجے کے لیے کوئی اناب کوئی آپ اعلان بھی کر رہے ہیں کچھ آفرز بھی ہیں تاکہ میں انہیں بتاؤں وہ اس کے بدلے میں تمہاری شادتیں پوری گھر لیں انہیں کا بہت اچھا ابو طالب حقم شنفوں میں اختیار دیتے ہیں اس ذکر کی کسی حسین مہجبین دن نشین عورت پہ اگلی بھتیجہ تیرا رکھے گا ہمیں کسی کے گھڑنے پکڑنے پڑے کسی کے ماؤں پہ ہاتھ رکھنا پڑے جتنا ضلیل و قدوار ہونا پڑے ہو جائیں گے وہ لڑکی اس کے قدموں میں رکھ دیں گے اگر یوں بھی بات نہ بنے تو پھر درام و جنالین کی بات ہوگی پیسے اور دولت کی بات ہوگی ہم پیسے اور دولت سے اس کے پاؤں کو پھر دیں گے مجھے جنی دولت چاہے گا ہم دے دیں گے اگر یہ بھی بات نہیں ہے پھر ہم فار ایر پھر ہم ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بادشاہ اپنا کنگ اپنا حبمران فرما روا تصنیق کریں گے بلا مقابلہ نہ کوئی اس کے مقابلے میں آئے گا نہ کوئی اور بادشاہ کے ڈیمان ہوگی بس یہ جا کے کہہ دیں اچھا اتنی بڑی آخر اب ان طالب کو پھوری زندگی میں کسی دیں نہیں کی تھی رسالت مکرمہ کے لوگ میرے پاس آئے آگر کہنے لگے یہ تین شرطیں ہیں ان میں سے کوئی ماند تیری مرضی تینوں ماند تیری مرضی اچھا چچا پھر مجھے کرنا کیا ہوگا فرمایتو حید میں نرمی کر لینا چلو میں پورا پڑھ دیتا ہوں توجہو فرمایتو حید میں نرمی کر لینا رسالت مکرمہ نے اپنے چچا کی زمانی جب کوفارت نے یہ آخر کی باتیں سنی ہوگئے آپ نے فرمایا امام ابن حشام نے سیرت شام میں لکھا ہے فرمایتو یہ یا امی یہ امی یہ امی میں آخر یا یہ تو دنیا کی نرکی دنیا کی دالت دنیا کی بات چاہت ہے نہیں نہیں اس سے بھی ماں براہ اگر یہ لوگ جا سکتے ہیں آسمانی کے سورے کے دائیں اس کے درہنا پاؤں پڑھیں اسے میند تلہ واسطہ دے کر لائیں میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں اور چاند لائیں میرے بھائیں ہاتھ پہ رکھیں شرط یہ ہے اللہ ان اطرق حاضر عمر میں عقیدے میں گجھداش دے دوں عقیدے میں نقی دے دوں میں سورے چاند کو زمینی پہ دے کروں گا عقیدے میں مذہب ہوں موسیقی